السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب میں شکر الحمدللہ جی بلکل ٹھیک ٹا کچھ باش فٹ پارٹ ہوں تو جیسے کہ آپ لوگوں نے آج کا thumbnail دیکھا ہوگا ہاں جی آج بات کریں گے رزوانہ اور حاجی بھائی جائن کے اوپر کیونکہ بہت سارے لوگوں نے بولا تھا کہ ان کے لیے ویڈیو بنایا ویسے میں پہلے بھی ان لوگوں کے لیے ویڈیو بنا چکی ہوں پر اتنی لوگوں نے بولا اور پھر کچھ باتیں کچھ چیزیں ایسی سامنے آئی تو میں نے بولا ہاں جو کہ کافی پرانی ہو گئی ہیں پر مجھے یہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی ٹھیک ہے جو آج کل میرا ٹاپک چل رہا ہے نا تو یہ بات بھی اسی سے ہی ریلیٹیڈ ہے تو میں نے کہا یہ بات کرنا بنتی ہے تو اس لیے میں آج آپ لوگوں کے ساتھ رزوانہ اور حاجی بھائی جائن کی بات کروں گی ان لوگوں کی بھی ڈیوارس ہوئی ہے اور ان لوگوں نے ڈیوارس جو ہے نا ان کا تو کچھ الگی سٹائل تھا ڈیوارس کا بھی کوئی ایسا ہی نہیں تھا کہ مطلب ہو گئی بھائی گھر میں لڑتے مڑتے جو ہے وہ ڈیوارس ہو گئی تو وہ والا سین نہیں تھا ان کے ساتھ ان کی ڈیوارس جو ہے نا یہ دونوں ہزبن وائف خود ایک ساتھ گئے تھے گاڑی میں بیٹھ کے اپنے بچے چاروں کے چاروں ساتھ میں لے کر اور مہاں گئے ماں پہ جا کے انہوں نے خود ہستے مسکراتے گئے اور ڈیوارس لی ٹھیک ہے ڈیوارس لینے کے بعد ہستے مسکراتے آئے پھر راستے میں رکے ماں پہ کھانا وانا کھایا ڈینر کیا اور اس کے بعد ہستے مسکراتے ہی اپنے اپنے گھروں پہ چلے گا اور ان کا ڈیوارس ہو گیا تو کیسی لگی کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی نا یہ آج کل کا مطلب ٹرینڈ ہو گیا ہے لوگوں کو یہی والی چیزیں نا بڑے اچھی لگ رہی ہیں اور یہی والی چیزوں کے اوپر نا بڑے ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کے کومنٹ کر کے جا رہے ہیں وہ یہ بھول جا رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے کام کیا کہ یہ کام صحیح ہے اور چلو ڈیوارس ہوئی اچھا ان کی ریزن کیا تھا ان کے ریوارس کا میں وہ بھی تھوڑا بتا دوں آپ کو مطلب مین بات ہی بتا رہی ہوں کیونکہ ایک ویڈیو میں تو نہیں کبر کر پاؤں گی ان کا ریزن یہ تھا کہ بھائی جان جو ہے نا حاجی بھائی جان جو ہیں وہ ان کو تھوڑا مار پیڑ کرتے تھے اور مار پیڑ اتنی زیادہ کرتے تھے کہ ان کے سر میں بھی کچھ گہری چوٹ لگ گئی تھی جس کی ویسے ان کے سر کا آپریشن بھی ہوا تو خیر مارنے والی بات کو تو کبھی پرموٹ نہیں کروں گی کہ بھائی ان کے میاں مار دے تھے تو کیا ہو گیا نا 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 مارنے والا سین بھائی ہے ہی نہیں کہیں پر بھی نہ دین میں نہ دنیا میں کسی قانون میں یہ اجازت ہے ہی نہیں کہ شوہر بیوی کو ایسا ادھیڑ کے رکھتے تو یہ والا سین تو سب بھی نہیں خیر اس وقت بھی نا حاجی بھائی کو جو ہے وہ بہت برا بھلا بولا تھا اور انہوں نے اپنی غلطی ایکسپ بھی کی تھی اور انہوں نے آ کر معافی بھی مانگی تھی ٹھیک ہے کئی بار انہوں نے معافی بھی مانگی پھر ان کا یہ ہوا کہ دونوں کے دونوں جو ہے نا ایک دوسرے کے اوپر ہزبن انوائی الزام تراشی کرنے لگا الزام تراشی بھی مطلب اس لیول پر جہاں پہنچی تھی کہ ایک دوسرے کی امیوں کو بھی اس میں سان رہے تھے وہ ان کی امی کے بارے میں بولتی تھی وہ بھی ان کی امی کے بارے میں بولتی تھی وہ دونوں مطلب یہ والی کہانی ہو گئی اچھا جی اب رزوانہ کے اوپر آتے ہیں رزوانہ صاحبہ کی پہلے بھی ایک شادی ہو چکی تھی پہلی شادی سے ان کی ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی تقریباً بیٹا ہوگا چھے ساس سال کا اور بیٹی ہوگی گیارہ بارہ سال کی ٹھیک ہے اور اب یہ دوسری شادی تھی یہ بھائی جان سے تو بھائی جان سے ان کی دو بیٹیاں ہوئی تھی جس کی ابھی عمر ایک بچی کی عمر ہوگی تقریباً چھے سات آٹھ مہینے کی ہوگی مطلب ابھی سال کی بھی نہیں ہوگی وہ چھوٹی والی تو اور جو دوسری بیٹی ہے نا اس کی ابھی تھوڑا ٹائم پہلے ہی انہوں نے تھوڑے ایک دو مہینہ پہلے شاید نا انہوں نے اس کی سیکنڈ برڈے کریے ہاں تو وہ بھی ابھی بچی تیسرے سال میں ہے ٹھیک ہے مطلب اس ایج کے بچے ہیں چھوٹے اچھا اب انہوں نے خلا تو لے لی یہ ساری باتیں رکھ کر اور اس وقت بہت رونا دھونا اور مطلب ہر کسی کو شوشل میڈیا پہ ہر کسی کو جو ہے وہ رزوانہ کے اوپر بہت ترس آ رہا تھا اور سب اس کو بہت سپورٹ کر رہے دے میں بھی سپورٹ کر رہی تھی کہ ہاں یار ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت غلط ہوا دیکھو مارنے پیٹنے والی بات ہنڈرڈ پرسن وہ غلط تھی غلط ہے اور غلط ہی رہے گی ٹھیک ہے تو یہ بات ہو گئی خیر ان لوگ ہو گئے الگ ہو گئے ورنہ این ٹیم تک ان کی ویڈیو پہ جا جا گیا میں کومنٹ مطلب یہی کر رہی تھی کہ کچھ ایسا راستہ ڈھون لیں یا کچھ ایسا بیچ کا راستہ ڈھون لیں کہ آپ ان کی بات مال لیں وہ آپ کی بات مال لیں پر ڈیوو calculations نہیں لینا دیوارس نہیں لینا پر ایسا ہو گیا کہ ان کی بھی ڈیوارس ہو گئی ٹھیک ہے اچھا ڈیوارس ہو گئی پھر اس کے بعد یہ عدد میں نہیں بیٹھیں یہ بھی مطلب یہ نا میں بولو نا آج کل یہ بہت ایک ترینڈ میں آیا ہوں کہ ڈیوارس ہو جائے یا دو بچوں کے موجودگی میں ہو جائے یا ایک بچے کی موجودگی میں ہو جائے یا کوئی بھی بچہ نہ ہو اس پر ڈیواؤس ہو جائے ٹھیک ہے خلا ہو جائے ان کی ڈیواؤس ہو جائے ٹھیک ہے تو انہوں نے انہوں نے بھی عدت نہیں کری ہو اور عدت نہ کرنے کا ریزن انہوں نے کیا دیا کہ میرے چھوٹے بچے ہیں اور میرے کو دوگ بیماری خوشی گام ہو تو مجھے باہر آنا جانا پڑے گا تو میں یہ کیسے پورا کروں گی جبکہ رزوانہ کو میں آپ لوگ کو ایک بات بتاؤں رزوانہ کا بینک بیلنس الحمدللہ اتنا ہے نا کہ ان کو یہ شوشل میڈیا کی مطلب کوئی ضرورت نہیں ہے ان کا اتنا آلریڈی بینک بیلنس ہے پر اس کے باوجود بھی وہ دو تین مہینے کی وہ عدت ان کو نہیں کر دی تھی انہوں نے عدت کری نہیں علاقے کتنے سارے لوگوں نے اس وقت بولا پھر ان کے وہ سر کا جو میں بتا رہی ہوں پھر وہ آپریشن بھی تھا تو اس پر بھی انہوں نے مطلب لوگوں کو بولا کہ میرا آپریشن نیا بھی تو میں کیسے کروں گی یہ کروں گی انہوں نے پتہ نہیں کونسی مولوی صاحب کے پاس وہ گئی تھی پتہ نہیں ایک تو آج کل لوگ کیسے کیسے مولویوں کے پاس جا رہے ہیں سچ میں یا تو غلط جگہ پر جا رہے ہیں یا تو یہ مولوی لوگ خراب ہو گئے سچ میں دو میں سے ایک کام تو ہوا ہے تو بہرحال ماں کے بھی مولوی صاحب نے ان کو کچھ والا علم کیا راستہ بتایا کیا نہیں بتایا اور پتہ نہیں بول رہی جی شاید اس کا کچھ آدائیگی ہوگی اگر نہیں رکھوں گی جیسے ہم رمضان کے اگر روزے چھوڑ جاتے ہیں تو بات میں پوری کرتے ہیں یا اس کا کفارہ آدھا کرتے ہیں یقیناً سب کو پتہ ہوگی یہ بات ہے تو اسی طرح انہوں نے بھی کچھ ایسا سین نکال کر لائیں اور پھر انہوں نے بھی نہیں کری لیکن کل ملا کے بات میری یہ ہے کہ عدد جو ہے نا وہ انہیں کرنی نہیں دی اور اب اور اب وہی رزوانہ کو آپ لوگ دیکھئے آپ لوگ سچ میں پہچان نہیں پائیں گے اب بھی انہوں نے تھوڑے دنوں پہلے اپنا برڈے سیلیبریٹ کیا ہے آپ انسٹا پر جا کے ان کی برڈے کی تیاریاں دیکھئے ان کی اپنی مطلب میں وہ نہیں بول رہی کہ کتنا اچھا انہوں نے سیٹ اپ لگایا یہ وہ نہیں بول رہی میں ان کے خود کی ڈریسنگ ان کا خود کا دیکھئے آپ کہ وہ کیسے لگ رہے ہیں اور شاید اب لوگ بول رہے ہیں یہ بات کہ آپ کو یہ والی ازادی چاہیئے تھی اسی وجہ سے آپ نے وہ ان سے طلاق لی جبکہ ان کی بھی مطلب بھائی جن کی بھی جو ہے نا ایک بیٹی ہے میں ہاں سے تیرہ چودہ سال کی پندرہ سال تک کی ایج کی ان کی بھی ایک بیٹی ہے ان کی بیٹی کو ان کی امی سامالتی ہے مطلب وہ بھی پہلے سے شادی شدہ تھے یہ بھی پہلے سے شادی شدہ تھی ان کے دو بچے تھے ان کی ایک بیٹی تھی تو مطلب آپ لوگ دیکھئے کہ آج کل لوگوں کو یہ تھوڑی ہوا لگی بھی یہ ڈیواؤس کھلا والی ہوا اور دوسرا کہ یہ چیز اگر ہو بھی گئی ہے کچھ بھی ریزن کی وجہ سے ٹھیک ہے نا کیونکہ ظلم سہنے کا تو کہیں لکھا ہی نہیں ہے نا کہ کوئی ہم پہ ظلم کرے وہ چاہے کوئی بھی ہو شوہر ہو یا اجازت بھی دی ہے اگر شوہر کو ڈاٹ ڈپٹ کی یا کسی چیز کی تو وہ اس کی ایک ہاتھ ہے ہے نا اس کی ایک لیمٹ دی ہے اس سے ہٹ کر آپ کچھ ایسا اور ایسی مار کہ مطلب ایسے بندے کے دماغ میں وہ لگ جائے تو پھر تو اس کا ڈیسیجن تھوڑا لوگوں کو صحیح بھی لگ رہا تھا کہ آپ نے اچھا کیا کہ ایسے بندے سے اپنی جان چھوڑائی پر جان چھوڑانے کے بعد جو وہ آج کر رہی ہے نا وہ بہت غلط ہو رہا ہے سچ میں آپ ان کی ویڈیوز جا کر دیکھئے گا کہ آپ کچھ لوگ اگر تھوڑے ٹائم کے بعد دیکھیں گے تو سچ میں میری طرح آپ کو بھی پہچاننے میں نہیں آئیں گی کہ سچ میں یہ رزوانہ ہے کیا ایسے کر کے آپ کو ہوگا مطلب آپ دو تین بار دیکھیں گے یا غور سے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا یہ تو رزوانہ ہی ہے اتنا ان میں چینجنگ آگئی تو واللہ علم کہ آج کل کیا ہو رہا ہے کچھ سمجھ سے باہر ہے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعا میں در رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ